ویلکم تو ٹیسٹی غزانہ ہلو فرنڈز میں ہوں آئیشہ اور آج ہم بنائیں گے بیبی کارن منچورین پلکل دیسی اسٹائل میں ہم ہم دیسی اسٹائل میں بنائیں گے تو سب سے پہلے ہم کارن کو ایک ایک انچ کے حساب سے ہم اسے کٹ کر لیتے ہیں تو یہ میرے کارن کے بارے پیسے فڈا فڈ سے یہ دیکھیں میں نے کٹ کر لیا ہے تو ایک باول میں نکال لیتے ہیں ہمیں اسے بوائل کرنا ہے بوائل کرنے کے لئے ایک پین لیں گے پین میں ہم اتنا پانی لیں گے جو کارن ہے وہ اچھے سے دیپ ہو جائے اور یہ دیکھیں بوائل آنا شروع ہو گیا تو بوائل ہونے کے بعد آدھے منٹ تک اور اسے بوائل کریں تاکہ یہ سوفٹ ہو جائے تو یہاں پہ ایک اس طرح کی چھنی میں اسٹینر میں ہم اسے چھال لیں گے فڈا فڈ سے پانی نکل گیا تو ہمیں اسے ایک باول میں نکال دیتے ہیں اب ہمیں اس میں مسالے کوٹ کرنے ہیں ہم منچورین بنا رہے ہیں تو اس طرح سے مسالے کوٹ کریں گے تو تین ٹیبل سپون یہاں پہ میں میدہ ڈال رہی ہوں اور تین ٹیبل سپون ہی ہم یہاں پہ کارن سٹارز ڈالیں گے اور ایک ٹی سپون اور تھوڑا سا اور یہاں پہ لائل میش پاورٹر ڈالا ہے میں نے اب اپنے ٹیسٹ کے حساب سے تھوڑی اور مرشی سپائسی کھاتے ہیں تو تھوڑا سا اور بڑھا لیں ایک ٹی سپون یہاں پہ ادھرک لیسن کا پیسٹ ڈالا ہے میں نے ہاف ٹی سپون سے تھوڑا سا ہی زیادہ میں نے نمک ڈالا ہے کیونکہ ہم اس میں بہت سارے سوز ڈالیں گے جو خود میں نمک ہوتے ہیں تو اس لئے آپ دھیان سے ڈالیں پہلے میں نے ڈرائے اسے مکس کر لیا ہے پھر اس کے بعد میں تھوڑا تھوڑا پانی ڈال کے ابھی میں نے دو ٹی سپون یہاں پہ پانی ڈالا اور اسے میں مکس کروں گی کیونکہ ہمیں مسالے جو ہیں کورن کے اوپر اچھے سے کوٹ ہو جائیں تو تھوڑا تھوڑا ہی پانی ڈالیں تو یہاں پہ دوبارے میں ایک ٹی سپون اور پانی ڈال کے اسے مکس کر لیتی ہوں یہ دیکھیں اچھے سے مکس ہو گئے ہیں کورن پہ مسالے لگ گئے ہیں اچھے سے تو فٹا فٹ سے اسے فرائی کرتے ہیں فرائی کرنے کے لئے میں نے پین میں ایک تیل ایک پین میں پہلے سے ہی تیل گھرم کر رہا تھا تو اس طرح سے فوق سے ہی میں ایک ایک کر کے کورن کو اس میں ڈال دیتی ہوں فٹا فٹ سے اور ہمیں اسے گولڈن کلر آنے تک فرائی کرنا ہے بلکل میڈیم ہیٹ پہ ہم اسے فرائی کریں گے دو منٹ لگے مجھے اسے فرائی کرنے میں تو فٹا فٹ سے ایک ٹیشو پیپر پہ ہم اسے نکالیں گے تاکہ جو بھی ایکسٹر آئیل ہے وہ اسے ایبزورپ کر لیں اور اسی پین میں میں نے تیل کو نکال دیا اسی پین میں ہم تین ٹیبل سپون تیل ڈالیں گے پین پہلے سے ہی گرم ہے تو فٹا فٹ سے تیل گرم ہو گیا ہم نے یہاں پہ میں نے یہاں پہ پانچ لیسون کی کلیوں سے باری باری چاپ کر لیا ہے اس سے بہت اچھا ٹیسٹ آئے گا اور فلیور بہت اچھا آئے گا تو یہاں پہ میں نے دو ہری میرش بھی کٹ کے ڈالی اور ہاف ٹی سپون میں نے یہاں پہ کالی میرش کٹی کالی میرش ڈالی ہے اور یہ ایک میڈیم سائز کا تھوڑا بڑا ہی پیاستہ اسے بھی کٹ کر کے ڈال دیا اور ایک منٹ تک اسے ہم ساٹے کریں گے اور ساتھ ہی یہاں پہ ہم شیملا میرش ایک میڈیم سائز کا شیملا میرش ہے اسے بھی میں نے بلکل اس طرح سے چھوٹے چھوٹے کیوب میں کٹ کر لیا ہے تو اسے بھی ہم ایک سے ڈیرڑ منٹ تک سوفٹ ہو جائے جب تک ہم اسے فرائے کریں گے اب وہ اس میں یہاں پر میں نے ایک ٹی płِ سپون سویا سوز ڈالا ہے اور ایک تی سپون ہی یہاں پر تومیٹو کچپ ڈالیں گے اسے مکس کریں گے یہاں پر ایک تی سپون میں نے یہاں پر ریٹ چلی سوز ڈالا ہے جو میں نے خود بنایا تھا گھر میں ہی اور یہ باول جو جس میں ہم نے پہلے کون کو مکس کے آتا اسی باول میں ایک تی سپون میں مکس کریں ہی دیکھ کونی Perfect یہاں پر میں نے کونی سٹسم کو مکس کر دالیں بہت اچھی گریوی بنے گی اس کی جو یہ دیکھیں فٹا فٹ سے ٹھیک ہو گئی ہے جو گریوی ہے منچورین کی تو میں یہاں پر فرائیڈ جو ہمارے کورن ہے اسے ڈال دیتی ہوں اور اسے بھی ہم ایک منٹ کے لیے آدھے سے ایک منٹ کے لیے اچھے بلکل لو فلم پہ ہم اسے کوک کریں گے تاکہ جو مسالیں وہ اندر تک ایبزورب ہو جائیں کورن کے منچورین کے بہت اچھا ٹیسٹ آئے گا تو فٹا فٹ سے یہ دیکھیں ہمارا تیار ہو گیا ہے تو چلیے فٹا فٹ سے اسے سوف کرتے ہیں بلکل گرم گرم ہی تو اگر آپ کو یہ دیسی سٹائل کورن منچورین کی ریسیپی پسند آتی ہے تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا اپنے فیملی فرینڈز میں اس ویڈیو کو شیئر کیجئے اور چینل پہ آپ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور مجھے کمنٹس کر کے ضرور بتائیے گا کہ آپ کو یہ ایٹالین فوڈ دیسی سٹائل میں کیسا لگا تھینک یو